دوستو آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں وجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ایک نئی سکیم لانچ ہوئی ہے آئیو شمان بھارت اس سکیم کے تحت آپ کو پانچ لاکھ روپے کا جو انشورنس ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے اور ہیلتھ سیکٹر میں اس میں آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا نے پورے ہندوستان میں ایسے بہت سارے ہسپیٹلز ہیں جو امپینلمنٹ کر دیے گئے ہیں اور سوشل اور اکنامکس کاسٹ جو سروے ہوا تھا اس سروے میں پنچ کی تقریبا 35000 سے زائد جو فیملیز ہیں ان کے نام اس سروے میں ہیں وہ جو فیملیز ہیں وہ خدمت سنٹر میں جا سکتی ہیں وہاں سے اپنا ڈاٹا انڈرول کریں گے اور خدمت سنٹر والے کو آپ کو صرف 15 روپے دینے پہلے یہ فیس 30 روپے تھی لیکن آپ گورنمنٹ آف انڈیا نے اسے 15 روپے کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ جو امپینل ہسپیٹل ہوں گے اس میں جو خدمت سنٹر والے آپ کا یہ ڈاٹا اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو گولڈن کارڈ دیا جائے گا یہ گولڈن کارڈ آپ کسی بھی ہسپیٹل میں جائیں گے امپینل جو ہسپیٹل ہوں گے گورنمنٹ کے اس میں آپ ڈلی بھی جا سکتے ہیں جمہو جا سکتے ہیں انڈیا کے کسی بھی سٹیٹ میں جا سکتے ہیں ان ہسپیٹلز میں وہ گولڈن کارڈ آپ کو لے کے جانا ہے اور آپ کو پانچ لاکھ ربے کا آپ کی جو ایک فیملی ہے اس کا کوئی بھی اپریشن ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ بلکل آپ کو پریئر جو ہے وہ بلکل فری ہوگی ایک سال کے لیے یہ ہے اس سلسلہ میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تمام جو آپ کے بی ایم اوز ہیں آپ کے ایریا میں آپ ان سے اس کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں چیف میڈیکل آفیسر پنچ سے اس کی جانکاری لے سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے ہیں ڈپٹی کمیشنر پنچ کے دفتر سے آپ کو ساری جانکاری مل سکتی ہے اس میں آپ کو جلدی سے جس طریقے سے آپ لوگ دھوڑ کے سب سے زیادہ فوٹو سٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سکیم کے پاس سکیم تک پہنچنا کیسے ہے اس میں بلکل آپ کو کسی کو کوئی زیادہ پیسے نہیں دینے صرف پندرہ رپے میں آپ کو یہ انرول کرنا ہے خدمل سنٹر والے کو دینی ہے وہ آپ کی جانکاری جو ہے وہاں پہ اپلوڈ کرے گا اور آپ کو گولڈن کارٹ دیا جائے گا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر پنچ راہل یادب نے پس منظر نیوز سے جب پاک جائے اس میں ہمارے پنچ کی بھی 35,087 فیملی ہے جو کی سوشل این ایک آنڈوی کا سینسس میں انرول کی گئی ان کو انلسٹ کیا گیا ہے اور اس میں کل جو افراد ہیں وہ ایک لاکھ تیہتر ہجار پچیس افراد جو ہے وہ اس یوجنا کا لاب اٹھا سکتے ہیں اس کے تحت ایک فیملی کو پانچ لاکھ تک کا ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیکل کور پروائیڈ کرائے جائے گا اور اس میں آل لیڈی جو انشورر ہے وہ آل لیڈی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے پانچ ہاسپیٹل ابھی تک انرول ہو چکے ہیں اس میں ہمارا ڈسٹک ہاسپیٹل پونچ چار ہمارے تین ہمارے سبڈسٹک ہاسپیٹل اور ایک پیر پانچار ہاسپیٹل جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے سورنکورٹ وہ بھی جو ہے اس میں انرول ہوا ہے اس میں کوئی بھی کوئی بھی پیشنٹ اگر وہ اس یوجنا کا لابارتی ہے تو وہ ان ہاسپیٹل میں سیدھے جا سکتا ہے اور اس کو ایک کیش لیس سرویس پروائیڈ کرائی جائے گی اس میں سارے لابارتیوں کو ایک ایک گولڈن کاڈ پروائیڈ کرائے جائے گا اس میں ان کا سارا ڈیٹا ہوگا اور اس گولڈن کاڈ کے تھوڑ وہ کسی بھی ایمپیلن ہاسپیٹل میں اور اس میں کیول پونچ میں ایمپیلن ہاسپیٹل نہیں اگر وہ بہار بھی کسی اور جگہ پر بھی ہے اگر وہ کسی بھی ایمپیلن ہاسپیٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ سرویس کیش لیس مہیا کرائی جائے گی اس میں جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروسیزر ہیں چاہے وہ کوئی آپریشن ہو یا پھر کوئی اور پروسیزر ہو اس کی گورنمنٹ نے آلیڈی ریٹ ڈیسائٹ کر دیئے ہیں جو کی ہاسپیٹل کو سیدھے ریمبرز ہوگا انشورر کی طرف سے اور اس میں جو بینفیشری ہے ان کو کچھ بھی پیمنٹ نہیں کر رہا ہے اس میں جو ہے پانچ لاکھ تک کا یہ میڈیکل کبر ایک فیملی کے لیے پانچ لاکھ تک کا میڈیکل کبر ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھی سکیم ہے اس یوجنا کا لاپ اٹھانے کے لیے جو بھی ہمارے پنچ کے لاپ ہرتی ہیں جو بھی اس کی بینفیشریز ہیں ان کو ان کے لیے ان کو نیرس سرویس سینٹر پر کے تھو یا پھر وہ ان کے آس پاس جو بھی دسٹک ہاسپیٹل ہو ہمارا سب دسٹک ہاسپیٹل ہو وہ مہا پر جا کر اپنا ایک کارڈ بنوا سکتے ہیں اس کارڈ کو نام دیئے گیا ہے گولڈن کارڈ وہ جو ہے ہمارے اگلے کچھ دنوں میں ہماری آشا ورکر آنگان واری ورکر اور فیمل ملٹی پرپس ہیل ورکر جو ہے وہ بھی ان کو کانٹیکٹ کریں گی جو لاپ ہرتی ہیں اور وہ اپنے نیرس سرویس سینٹر پر جا کر یہ جو ہے اپنے مہا پر اپنا ایک کے وائسی کروا کر اپنا ان کو مہا پر کچھ بیسک ڈاٹا دینا پڑے گا جس کے تھروں ان کا جو ہے ای کے وائسی ہو سکے اور اس کے تھروں وہ یہ جو ہے گولڈن کارڈ اپنا پرابت کر سکتے ہیں ایک بار ان کو اپنا گولڈن کارڈ مل گیا اس کے بعد وہ دیش کے کسی بھی ایمپینٹ ہسپیٹل میں یہ کیش لیس سرویس جو ہے مہیا کر سکتے ہیں اس میں جو لوگ ہمارے پونس سے بہار کام کرنے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کافی سارے لوگ جو ہیں دور درہا جلاکوں میں دلی میں ممبئی میں یا پھر کافی سارے بچے بھی ہیں جو کی بہار رہ کر پڑھائی کرتے ہیں وہ سب بھی اس کا اگر وہ شوشل ان ایک آرڈ میں کاس سینسس میں آتے ہیں تو وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ایک بار وہ یہاں پر کارڈ بنوا کر وہ دوسری جگہ پر بھی جو ہے اگر کوئی ایمپینٹ ہسپیٹل ہے تو اس میں فری آف کاسٹ ان پیشنٹ جو کی ہسپیٹل کے اندر جب آپ بھرتی ہوتے ہیں وہ سب بھی ہوں گی وہ آپ کو ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے جو بھی ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ مہیا کرائی جائیں گی اس میں کن لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے یا تمام لوگوں کے لیے یا اس کے لیے بھی کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے اس کے لیے فلحال کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے شوشل ان ایک آرڈ میں جو لوگ آتے ہیں تو اس میں ہماری 35000 فیملی پنچ کی جو اس میں فال کرتی ہیں اور اس میں بعد میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اگر گورنمنٹ اگر اس کی جو ہے بسکلی ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے اور بعد میں جیسا اس کا رسپونس رہے گا اس حساب سے گورنمنٹ جو ہے اس میں بعد میں بھی ہمیشہ جو ہے کہ اگر اس میں اور اس کا دائرہ بڑھانے کی جرورت ہے تو وہ گورنمنٹ ڈیسیزن لے سکتی ہے لیکن فلحال اس میں 35000 فیملیز ان کو جو ہے وہ وقتی دور پر پہلے ان کو انڈرول کیا جا رہا ہے سو دائٹ اس کا جو ہے ہمیں ایک رسپونس پتا چل سکے اور یہ ایک بہت ہی ایمبیشیس پروجیکٹ ہے یہ دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر پروگرام میں سے ایک ہے اور دنیا میں پہلی بار اتنے بڑے نمبر میں لوگوں کو ہیلتھ کیئر سرویس کے لیے انڈرول کیا جا رہا ہے سر اس میں کس طریقے سے پتا چلے گا کہ کیا اس فیملی میں ہمارا بھی نام ہے یا نہیں ہے کس طریقے سے لوگ جو ہے ایسے پتا کر پائے اس میں جو لوگ سوشل ان ایکانومی کا سینسر میں شامل ہیں ان کو جو ہے اس میں جو انڈرول کیا گیا ہے اور جو کسی بھی کاؤں کی جو آشا ورکر ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہمارے جو لوگوں کو جو انڈرول کرانا ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو انڈرول کرا سکتے ہیں کسی بھی دسٹک ہاؤسپیٹل میں سب دسٹک ہاؤسپیٹل میں مہا پر فری آف کاؤسٹ ہے مہا پر آپ نے بس اپنی ڈیڈیلز دے نہیں ہے اور آپ فری آف کاؤسٹ خود کو انڈرول کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے ہاں سرویس سینٹر بھی ہے خدمت سینٹر آپ اپنے نیرسٹ خدمت سینٹر میں جا کر بھی کتھ کو انڈرول کرا سکتے ہیں اور مہا پر آپ نے جو ہے ایک نومینل فیس ہے جو کی پہلے تیس روپے تھی لیکن گورنمنٹ نے اب اس کو بھی ہاف کر دیا ہے اب جو ہے ایک بینفیچری نے مہا پہ پہ پندھا روپے دینے ہیں اور اس کے پندھا روپے بچوے پندھا روپے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیے جائیں گے تو ٹوٹل تیس روپے میں سے اب جو ہے گورنمنٹ نے وہ بھی ہاف کر دیا ہے آدھا پیسہ جو ہے گورنمنٹ پیئر کرے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے گورنمنٹ نے اس کے لیے پندھا دسمبر پندھا دسمبر تک ہمارے پنچ کے سارے لوگ اس نئی سکیم میں انڈرول ہو جائیں گے اور اس نئی سکیم کا فائدہ اٹھا سکیں گے موسیقی